مفتا اسماعیل کا آئی ایم ایف ٹیل کے بارے میں بڑا بیان دوست ممالک بھی پاکستان کو پیسے دینے سے کترانے لگے آئی ایم ایف بھی یہ دیکھ کر اپنی رائے بدلنے لگا سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ کے سینئر رہنما مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت بیرونی فائننسنگ کا انتظام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف بھی پچھلے کچھ دنوں سے چند قدم پیچھے ہڑ گیا ہے دوست ممالک کے جانب سے بھی کرس کے بجائے سرمایہ کاری کا وعدہ کرنے کے باوجود کوئی پیش رف نظر نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف حکومت کے توقعات سے پیچھے ہڑ گئی ہے مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ ایکسٹرینل فنڈنگ کا ایک بہت بڑا گیپ ہے کیونکہ جتنے پیسے پاکستان کے فورن ایکسچینج کو درکار ہیں یہ خدشہ ہے کہ پاکستان ڈیفورڈ ہی نہ کر جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے قانون سازی درکار ہے جو تاحل نہ کی جا سکی ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہٹائے جانے کے بعد جو کچھ کیا گیا اس سے آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ پاکستانی حکومت اصلاحات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اپھ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمن بول شریب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایک زیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایک زیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریعت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے گول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کازم گول کا عدلیہ کو سلام